ہلو دوستوں میرا نام ہے یش سواگت ہے آپ کا میری چینل دہ ٹریلر میں آج کی کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے امریکہ کے اتحاس کی سب سے بڑی گانجا سمگلنگ کو انجام دیا یہ سمگلنگ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کئی ٹن گانجا امریکہ لائے گیا اور وہ بھی تب جب ایف بی آئی اور ڈی اے کو سمگلنگ کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا اور اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ سمگلنگ کو روک نہیں پائے اس سمگلنگ کو اتنے حیرت انگیز طریقے سے انجام دیا گیا کہ ڈی اے اور ایف بی آئی کو پورے چھ سال لگ گئے اس سمگلنگ کے ماسٹرمائنڈ کو پکڑنے میں تو آخر کون تھا یہ شخص کیسے اس نے اتنی بڑی سمگلنگ کو انجام دیا اور کیسے یہ پولس کے ہاتھ لگا یہ جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہانی شروع ہوتی ہے واشنگٹن سے اسی کا دشک ہونے کی وجہ سے پورے امریکہ میں ڈرگ سمگلنگ ایکٹیوٹیز اپنا زور پکڑ رہی تھی یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں زیادہ در ڈرگس تھائیلینڈ اور گولڈن ٹرائنگل سے سمگل کیا جاتا تھا اور اسے واشنگٹن میں لانے کے لیے واشنگٹن کوس لائن کا استعمال کیا جاتا تھا یہ وہ دور تھا جب واشنگٹن کوس لائن پر فشنگ بزنس اپنے چرم پر تھا جس کی وجہ سے وہاں دن بھر بوٹس میں مشلیوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یہ سمگلر واشنگٹن بندرگاہ کے راستے یہ ڈرگس امریکہ میں سمگل کرتے تھے حالکہ زیادہ تر بوٹس مشلی پکڑ لیں اور آنے جانے کے لیے وہاں کے کومن روٹ کا استعمال کیا کرتے تھے مگر کچھ بوٹس ایسے بھی تھے جو الٹے راستے پر الاسکا کی طرف جاتے تھے مشلیاں پکڑ لیں اور اسی بات نے ڈی اے کا دھیان اپنی طرف کھیشنا شروع کر دیا اب ڈی اے کو یہ شک ہونے لگا کہ ہو نہ ہو ان بوٹس کے ذریعے ڈرگس کو امریکہ میں سمگل کیا جاتا ہے اور اسی لیے ڈی اے نے الاسکا کی طرف جانے والی بوٹس پر نظر رکھنی شروع کر دی اور اس روٹ پر پیٹرولنگ بڑھا دی اس آپریشن میں ڈی اے کا ساتھ دے رہی تھی ڈرگ انفورسمنٹ ٹاس فورس جس کا کام تھا دنیا میں کہیں بھی ہونے والے ڈرگس آپریشن کو پکڑنا اور انہیں روکنا اب ڈی اے اور ڈرگ انفورسمنٹ ٹاس فورس چوبیسو گھنٹے بوٹس اور الاسکا کی طرف جانے والے روٹس پر نظر رکھنے لگے مگر اتنے ٹائٹ سرویلنس کے بعد بھی ایک شخص تھا جس نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ڈی اے کی ناک کے نیچے امریکہ کی سب سے بڑی سمگلنگ کو انجام دیا اس شخص نے دو بڑے بڑے گانجے سے بھرے شپمنٹس امریکہ میں سمگل کیے جن کا وزن کئی ٹن تھا پہلا شپمنٹ واشنگٹن میں سن 1986 میں سمگل کیا گیا جس کا وزن تھا 25 ٹن اور دوسرا شپمنٹ سن 1988 میں لائے گیا جس کا وزن تھا 42 ٹن محض چوبیس مہینوں کے اندر ہی واشنگٹن میں 67 ٹن گانجہ سمگل کیا جا چکا تھا وہ بھی تب جب ڈی اے لگتار ساری بوٹس اور روٹس پر نظر رکھے ہوئے تھی اور اس بات نے ڈی اے کے بڑے بڑے آفیسرز کی نیند وڑا رکھی تھی اس سمگلنگ کو اتنی صفائی اور پروفیشنل طریقے سے انجام دیا گیا تھا کہ ڈی اے کو لگنے لگتا ہے کہ یہ کسی چھوٹے موٹے گروہ کا کام نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کرمنل آرگنائزیشن کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے اس پوری سمگلنگ سے ہونے والی کمائی اتنی زیادہ تھی کہ اسے جس نے بھی سنا وہ حیرت میں پڑ گیا محض دو شپمنٹ کی ٹرانسپورٹیشن اور ڈسٹریبیوشن کاسٹ اور دوسرے خرچے ہٹانے کے بعد اس میں ہونے والا پروفیٹ تھا پچپن ملین ڈالر مگر یہ بڑھتا ہوا پروفیٹ اس سمگلر کے لیے مصیبت بنتا جا رہا تھا اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے سارے کیش کو کہاں اور کیسے سٹل کرے اس پوری سمگلنگ کے ماسٹر مائنڈ کا نام تھا برائن اوڈیا چونکہ برائن اوڈیا ایک بہتر زندگی پانا چاہتا تھا اسی لئے سن 1985 سے ہی اس نے غیر قانونی کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا تھا جس میں وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بنا لیتا تھا اور تب ہی ایک دن اس کا ایک پرانا ساتھی اسے فون کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک بہت ہی بڑا آفر رکھتا ہے برائن کا دوست فون پر اس سے کہتا ہے کہ ساؤتھ اسٹ ایشیا میں بہترین کوالیٹی کا گانجہ ہے جسے وہ لوگ امریکہ میں لاکر بیج سکتے ہیں اور بے شمار دولت کما سکتے ہیں مگر ان کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اس گانجے کے لئے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کرنا اور اسے امریکہ کے اندر سمگل کرانا یہ آفر سننے کے بعد برائن کو لگنے لگتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بدل سکتا ہے اور جس کے بعد اسے کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی اور وہ فوراں اس آفر کے لئے مان جاتا ہے اب برائن کے لئے جو سب سے پہلا اور ضروری کام تھا وہ تھا ایک بھروسے منڈ ٹیم تیار کرنا جن کے ساتھ وہ اس سمگلنگ کو انجام دے سکے اور اس کے لئے وہ واشنگٹن کے سہر اینکورٹیس پہنچتا ہے برائن اینکورٹیس میں ایک مچھوارے کو جانتا تھا جس کا رام تھا ٹونی فرانکووک ٹونی محض ایک مچھوارہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ کئی بورٹس کا مالک بھی تھا جو سمندر میں ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی تھی برائن نے ٹونی کو اس لئے چنا کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ ٹونی کی بورٹس، فشنگ ایکوپمنٹس اور اس کا سمندری تجربہ اس سمگلنگ کو کامیاب بنانے میں اس کی کافی مدد کر سکتا ہے چونکہ ٹونی وہاں ایک جانا مانا نام تھا جس کی وجہ سے عام آدمی سے لے کر ڈی اے کے آفیسرز بھی اسے جانتے تھے اور یہی وہ وجہ تھی کہ واشنگٹن سے علاسکہ کے بیچ اکثر اس کا آنا جانا ہوتا تھا اور اس سے کوئی پوچھتاج بھی نہیں ہوتی تھی برائن ٹونی کو اس سمگلنگ آپریشن کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ گانجے کو مشلیوں کے بیچ میں رکھ کر سمگل کریں گے جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ وہ لوگ مشلیوں کا ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں چونکہ برائن نے ٹونی کو ساتھ دینے کے بدلے بہت اچھا کٹ آفر کیا تھا اس لئے ٹونی اس سمگلنگ کے لئے راضی ہو جاتا ہے ٹونی سے بات کرنے کے بعد برائن اپنے دو اور پرانے سادھیوں کو کانٹیک کرتا ہے جن کا نام تھا شیفر بردرز بل اور کرس شیفر دنیا کے نظروں میں تو بزنسمن تھے مگر اصل میں وہ دونوں ایک گلوبل ڈرگ سمگلر تھے برائن شیفر بردرز کو اس سمگلنگ آپریشن کو سپانسر کرنے کے لئے منع لیتا ہے اور ساتھی ساتھ ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ویتنامیز آفیشلز کو رشوت کھلا کر اپنی سائٹ کر لیں تاکہ سمگلنگ کے دوران ان کی بوٹس آنے جانے میں پکڑی نہ جائیں شیفر بردرز سے بات کرنے کے بعد برائن بوٹس کو اس سمگلنگ کے لئے تیار کرنا شروع کرتا ہے وہ بوٹس میں ہر اس ضروری سامان کو رکھنا شروع کرتا ہے جو اس سمگلنگ میں استعمال ہونے والا تھا اس سمگلنگ کے لئے برائن نے دو بوٹس تیار کری تھی پہلی کا نام تھا کیتھی بھی یہ ایک سوفٹ لمبی بوٹ تھی جو مچھلی کی پیکنگ کے لئے استعمال ہوتی تھی اور دوسری کا نام تھا سٹروم برڈ جس میں سارے سامان کو رکھا گیا ان دونوں بوٹس کو اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ انہیں دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے ان کا استعمال مچھلیاں پکڑ لیں اور انہیں لانے لے جانے میں ہی ہوتا ہے مگر ان دونوں بوٹس کے ڈیک کے نیچے برائن اور ٹونی نے پوری سمگلنگ فیکٹری کھول رکھی تھی برائن نے کل بارہ لوگ ہائر کیے جس میں سے چھے لوگوں کا کام تھا صرف بوٹ کو چلانا اور باقی بچے چھے لوگ گانجے کے وزن کر کے اس کی پیکنگ اور کاؤنٹنگ کا کام کرتے برائن یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن اگر لیگ ہو گئی تو وہ بہت بڑی مصیبت میں پھرس سکتا ہے اور اسی لئے اس پورے آپریشن کو سیکریٹ رکھنے کے لئے اس نے کچھ رولز بنائے پہلا رول یہ تھا کہ بوٹ پر کام کرنے والے اس سمگلنگ آپریشن کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ اپنی بیوی اور گرل فرنڈ سے بھی اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے دوسرا رول یہ تھا کہ اس سمگلنگ کے دوران کوئی بھی ڈرگز نہیں لے گا اور اگر کوئی بھی ان دونوں رولز کو توڑتا ہے تو اسے فوراں اس آپریشن سے ہٹا دیا جائے گا اب برائن کے سامنے جو سب سے ضروری کام تھا وہ تھا ایک ایسا سیف کمیونکیشن سسٹم اسٹیبلش کرنا جو بوٹس، کار، گھر اور ساؤچ چائنہ تک کام کر سکے اور اس کے لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پے فونز کا استعمال کرے گا فون پر ہونے والی باتچیت کو سیکریٹ رکھنے کے لئے برائن نے ایک ڈکشنری بنائی اور اس میں کوڈ ورڈ لکھے جس کے آگے اس کوڈ ورڈ کا مطلب ہوتا اب برائن اور اس کی ٹیم کے لوگ فون پر کوڈ ورڈ میں بات کرتے اور ڈکشنری کے ذریعے اس کوڈ ورڈ کا مطلب نکال لیتے جس سے انہیں یہ سماج آ جاتا کہ سامنے والا فون پر کیا کہہ رہا ہے یہ باتچیت سننے میں ایسی لگتی جیسے دو لوگ شپ کے پارٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوں مگر اصل میں وہ لوگ کوڈ ورڈ میں بات کرتے جس کا مطلب وہ لوگ اس ڈکشنری سے نکال لیتے حالانکہ اس طرح کی کمیونکیشن سسٹم کی وجہ سے ان کا بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا مگر یہی ایک بہترین طریقہ تھا کسی بھی طرح کے شک اور مصیبت سے بچنے کا ان ساری تیاریوں کے بعد برائن کے سامنے ایک اور چیلنج کھڑا تھا اور وہ تھا اس گانجے کے ڈسٹریبیشن کے لیے ٹرانسپورٹیشن جس کے لیے اسے اچھے اور بھروسیمن ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت تھی اس سے نپٹنے کے لیے برائن کچھ ٹرکز خریدتا ہے اور اپنے پرانے کنیکشنز کا استعمال کر کے کچھ لڑکوں کا انتظام کرتا ہے جس کے بعد وہ نے ٹرک ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے ڈرائیونگ سکول بھیج دیتا ہے ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد ان لڑکوں سے کیلیفورنیا اور واشنٹن کے بیچ کئی دنوں تک خالی ٹرکز چلوائے گئے تاکہ وہ اس روٹ کو اور اس کی ہر باریکی کو سمجھ لیں برائن اب بورٹس پر اپنی ٹیم بنا چکا تھا کمیونیکیشن سسٹم اسٹیبلش کر چکا تھا اور ٹرکز اور ڈرائیورز کا بھی انتظام کر چکا تھا اور اب وہ پوری طرح تیار تھا اپنی ٹیم کو الاسکا بھیجنے کے لیے جہاں سے وہ لوگ گانجے کا پہلا شپمنٹ سمگل کر سکیں کچھ ہی راتو بعد ایک بورٹ پچیس ٹن گانجے کے ساتھ ساؤ چائنا کے سمندر ہوتے ہوئے الاسکا کی طرف بڑھنے لگتی ہے جہاں کیتھی بھی نامک بورٹ پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی شپمنٹ آتے ہی اس میں رکھا پچیس ٹن گانجا کیتھی بھی بورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جسے لے کر وہ بورٹ الاسکا سمندر کے کناری کی طرف بڑھ جاتی ہے کنارے پر پہنچنے پر برائن کی ٹیم اس شپمنٹ کو بہت باریکی سے چیک کرتی ہے وہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اس شپمنٹ میں کوئی ٹریکر یا ٹرانسمنٹر تو نہیں لگا چیک کرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ شپمنٹ کا وزن کرتے ہیں اور اس گانجے کو مشلی کے ڈبوں میں پیک کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اس پر ٹونی کی کمپنی کی برینڈنگ کا لیبل بھی چپکا دیا جاتا ہے اس مگلنگ کے دوران برائن کی ٹیم کے ایک میمبر کو کوکین کی عادت لگ جاتی ہے اب وہ اکثر ڈرگز لینے لگا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ڈرگز کرانے لگا برائن کا بنایا ہوا یہ دوسرا رول تھا کہ کوئی بھی ڈرگز نہیں لے گا اور ساتھی ساتھ اسے یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ اگر اس کی ٹیم کا میمبر ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا تو اس کا پورا سمگلنگ کا آپریشن چوپٹ ہو سکتا ہے اور اسی لئے برائن اسے اس آپریشن سے باہر کر دیتا ہے باہر کرنے سے پہلے برائن اس ٹیم میمبر کو کچھ پیسے دیتا ہے اور ساتھی ساتھ دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر اس نے سمگلنگ آپریشن کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے چونکہ برائن اور اس کی ٹیم نے پوری شپمنٹ کو مچھلی کے ڈبوں میں پیک کر لیا تھا اور اب وہ لوگ انتظار کر رہے تھے ان ٹرکس کے آنے کا جن میں شپمنٹ لوڈ ہونا تھا ٹرکس کے پہنچتے ہی وہ لوگ پورا شپمنٹ ایک ایک کر کے ٹرک میں لوڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور ہر ٹرک میں تھوڑی تھوڑی جگہ پیچھے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں اس خالی جگہ میں ان لوگوں نے چاول کے چھلکوں کی بوریاں رکھ دیں جس سے مچھلی کے ڈبے بھی چھپ گئے اور گانجے سے آنے والی مہگ بھی ختم ہو گئی مہد چار گھنٹوں کے اندر پانچ ٹرکس میں پچیس ٹرن گانجہ لوڈ ہو چکا تھا اور وہ سبھی ٹرکس کیلیفورنیا کے لئے نکل چکے تھے کیلیفورنیا پہنچتے ہی اس سارا گانجہ ہاتھوں ہاتھ بگ گیا اور اس طرح برائن اپنی پہلی سمگلنگ کو بہت صفائی سے انجام دے چکا تھا مگر ایک بہت بڑی مصیبت آگے اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس سے نپٹنے کے لئے برائن نے وہ حیرت انگیز طریقہ نکالا جس نے پورے ایف بی آئی اور ڈی اے کو ہلا کر رکھ دیا اس پہلی کامیاب سمگلنگ کے بعد برائن ٹونی کے ساتھ مل کر اپنی دوسری سمگلنگ کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے جس میں اس بار انہیں پیتالیس ٹرن گانجہ سمگل کرنا تھا مگر اس سمگلنگ کی خبر ڈی اے کے ہاتھ پہلے ہی لگ جاتی ہے ڈی اے کو اس آپریشن کی خبر پہنچانے میں جس شخص کا ہاتھ تھا وہ وہی ٹیم میمبر تھا جسے برائن نے ڈرگز لینے کی وجہ سے اس آپریشن سے نکال دیا تھا وہ اس بات سے بہت ناخش تھا کہ برائن نے اسے اس سمگلنگ آپریشن سے باہر کر دیا تھا اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ ڈی اے کے ساتھ جا کر مل گیا اور انہیں آگے ہونے والی سمگلنگ آپریشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا یہ ٹیم میمبر ڈی اے کو بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑا شپمنٹ پیسیفک اوشن سے ہوتے ہوئے الاسکا کی طرف آ رہا ہے یہ انفارمیشن ملنے کے بعد ڈی اے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس شپ کو پکڑنے کی تیاری میں لگ جاتی ہے ادھر برائن بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پوری طرح چوکننا تھا اور وہ اس بات کا خاص خیال لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی بھی ایسی گلتی نہ ہو جائے جس سے وہ لوگ پکڑے جائیں برائن نے اپنی بوٹس میں جو ریڈار سگنل سسٹم انسٹال کیے تھے وہ بس لوکل آثوریٹی کے سگنلز کو ہی ٹریک کر سکتے تھے وہ اتنے پاورفول نہیں تھے کہ ان کی مدد سے ایف بی آئی اور ڈی اے کے سگنلز کو ٹریک کیا جا سکے اور ان سے بچا جا سکے برائن کو اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ ڈی اے اور ایف بی آئی نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے اور اسی لئے وہ ایک ایسا ریڈار سگنل سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا جس کی مدد سے وہ ڈی اے اور ایف بی آئی کے شپس کے سگنلز کو ٹریک کر سکے اور تب قسمت برائن کا ساتھ دیتی ہے برائن کی ملاقات سینڈی ایگو کے ایک ٹیک انجینئر سے ہوتی ہے یہ ٹیک انجینئر اپنے کام میں جینئر تھا اور وہ بوٹس کے ریڈار سگنل سسٹم کو دوبارہ ری پروگرام کر کے اتنا پاورفول اور خطرناک بنا دیتا ہے کہ اب اس کی سگنل سسٹم کی فریکوینسی سیدھا ڈی اے اور ایف بی آئی کی سگنل فریکوینسیز کو آسانی سے ٹریک کر سکتی تھی برائن نے اس ٹیک انجینئر کی مدد سے اپنی کار میں ایک ریڈار سکینر بھی انسٹال کر لیا تھا جس کی مدد سے وہ اپنی کار کے ریڈار میں آنے والی ایف بی آئی اور ڈی اے کی گاڑیوں میں ہونے والی باتچیت کو بھی سن سکتا تھا اور ایسا ہی ایک دن جب وہ اینا کارٹس میں اپنی کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا تب ہی اچانک اس کے کار کے ریڈار سکینر کی لائٹ آن آف ہونے لگتی ہے اور سپیکر میں ایک پولس والے کے بولنے کی آواز آنے لگتی ہے وہ پولس والا اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ وہ اس کار کا پیچھا کر رہا ہے جس پر انہیں شک ہے اور برائن جیسے ہی اپنے سائیڈ میرر میں پیچھے کی طرف دیکھتا ہے اسے پولس کی گاڑی اپنا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ برائن بہت گھبرا جاتا ہے اور وہ گاڑی کو بہت تیز بھگانا شروع کرتا ہے وہ اپنی کار کو تب تک بھگاتا ہے جب تک ڈی اے کی کار اس کی نظروں سے اوجھن نہیں ہو جاتی اور لگاتار آٹھ گھنٹے گاڑی بھگانے کے بعد وہ واشنگٹن کی شہر سپوکین پہنچتا ہے اس پولس چیز کے بعد ٹونی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب ڈی اے کو اس کے سمگلنگ آپریشن کی خبر لگ چکی ہے اور وہ اپنی گاڑی ایک سونسان جگہ میں کھڑی کرتا ہے اور وہیں پاس میں لگے پی فون سے اپنی بوٹ میں لگے پی فون پر کال کرتا ہے برائن کو اب یہ ڈر ستا رہا تھا کہ اس کی بوٹ جو بیالسٹن گانجا لے کر آ رہی ہے وہ اب کبھی بھی پکڑی جا سکتی ہے اور اسی لئے وہ یہ خبر جلد سے جلد ٹونی تک پہنچانا چاہتا تھا جو اس بوٹ کو لے کر الاسکا کے کنارے پہنچ چکا تھا اور اس بوٹ کو ان لوڈ کرنے کے سگنل کا انتظار کر رہا تھا کال پر برائن ٹونی سے بس ایک ورڈ کہتا ہے ہائیڈ ٹونی یہ سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک وارننگ ہے اور ان کا سمگلنگ آپریشن ایک بہت بڑی مصیبت میں ہے ادھر ڈی اے بھی ٹونی کی شپ کو ڈھوننے کے لیے اپنے ہیلیکاپٹرز الاسکا کے کنارے پر اڑا رہی تھی اب ٹونی کے پاس بہت کم وقت تھا اور اسے جلد سے جلد کوئی فیصلہ لینا تھا تاکہ وہ خود کو اور اس شپمنٹ کو ڈی اے سے بچا سکے اور تب وہ اچانک بوٹ کو دھیرے دھیرے چلانا شروع کرتا ہے اور کناروں میں چھپتے ہوئے بوٹ کو پاس کی ایک کھاڑی میں لے جاتا ہے جسے ایک آئیلینڈ نے گھیر رکھا تھا جہاں نہ کوئی آدمی تھا اور نہ ہی کوئی دوسری بوٹ اس بوٹ کو وہاں لے جانے کے بعد ٹونی اور اس کی ٹیم نے پوری بوٹ کو پتوں اور ٹمبر کی لکڑی سے بھر دیا جس سے دیکھنے میں وہ آئیلینڈ کا حصہ لگنے لگی اور پھر اس پر ایک جال بچھا دیا جس سے وہ پوری طرح چھپ گئی ٹونی نے اس بوٹ کے سارے جنریٹرز اور لائٹس کو بھی پوری طرح بند کر دیا تاکہ کسی بھی ریڈار سگنل سسٹم میں وہ پکڑی نہ جا سکے اور اس طرح وہ بوٹ پورے تین ہفتوں تک اسی خاڑی میں کھڑی رہی بوٹ چھپانے کے بعد برائن ٹونی سے کہتا ہے کہ وہ فلائٹ پکڑ کر سی ایٹل آ جائے تاکہ وہ دونوں مل کر ڈسکس کر سکے کہ آگے کیا کرنا ہے برائن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اگر اسے ڈی اے سے بچنا ہے تو اسے ڈی اے کی انسائیڈ انفرمیشن چاہیے ہوگی جس سے اسے یہ پتا چل سکے کہ ان کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے اور اس کے لئے وہ ڈی اے کے ایک 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 ایجنٹ کو رشوت کھلا کر اسے اپنی طرف کر لیتا ہے یہ ایک ایجنٹ اپنے کانٹیک اور کچھ غلط طریقوں کا استعمال کر کے اس آپریشن کی پوری جانکاری نکال لیتا ہے جو ڈی اے نے برائن کو پکڑنے کے لئے چلایا تھا یہ ایک ایجنٹ برائن کو بتاتا ہے کہ ڈی اے اسے اور اس کی ٹیم کو ڈھونڈ رہی ہے مگر وہ اس کی ایک زیک لوکیشن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ایک ایجنٹ سے ملاقات کی اگلی رات کو برائن، ٹونی اور شیفر برائن ایک میٹنگ رکھتے ہیں اس میٹنگ میں انہیں یہ تیہ کرنا تھا کہ شپمنٹ کے ساتھ کیا کیا جائے جو انہوں نے کھاڑی میں چھپا کر رکھا ہے چونکہ پکڑے جانے کا خطرہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اسی لئے شیفر برائن اور ٹونی سے کہتے ہیں کہ بوٹ کو یا تو ڈبا دیا جائے یا آگ لگا دی جائے جس پر ٹونی ان سے کہتا ہے کہ اتنی بڑی بوٹ اتنی آسانی سے نہیں ڈوبے گی اور اگر اس میں آگ لگاتے ہیں تو آگ سے اٹھنے والا دھوہا کوسٹ گارڈ اور ڈی اے کا دھیان اپنی طرف کھیچ لے گا اسی دوران برائن ٹونی اور شیفر بردر سے کہتا ہے کہ ڈی اے ابھی بھی ان کے ٹرک بزنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور وہ لوگ ابھی بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میٹنگ کے بعد ٹونی اپنے ایک پرانے اور بھروسمن ساتھی کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لئے ایک بوٹ چاہیے ہے اس دوسری بوٹ کو لینے کی پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو اس بوٹ کے بارے میں وہ ٹیم میمبر جانتا تھا جس نے ڈی اے کو خبر دی تھی اور نہ ہی ڈی اے اس بوٹ کے بارے میں جانتی تھی وہ لوگ یہ بوٹ واشنگٹن کے شہر بیلنگم کی بندرگاہ سے اٹھاتے ہیں اور اس بوٹ کو بیلنگم سے الاسکا کی اس کھاڑی تک لے جائے جاتا ہے جہاں گانجے سے بھری بوٹ کو چھپایا گیا تھا اور رات کے گہرے اندھیرے میں یہ پورا شپمنٹ اس پرانی بوٹ سے اس نئی بوٹ میں شف کر دیا جاتا ہے چونکہ برائن یہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ کوٹس ڈاکپر ڈی اے اور ایف بی آئی کی کڑی نظر ہے یہ وہی ڈاک تھا جہاں سے وہ لوگ اپنا شپمنٹ سمگل کرتے تھے اور اسی رئیس باروں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بوٹ کو الاسکا کوشٹ کے بجائے بیلنگم لے کر جائے گا اسی دوران ٹونی پرانی بوٹ میں لنگر پھسا کر اسے وہیں فکس کر دیتا ہے جس سے نہ وہ آگے جا پائے اور نہ ہی پیچھے اور ساتھی ساتھ ثبوت مٹانے کے لئے اس بوٹ سے ساری مشینری اور پیکنگ کا سارا سامان سمندر میں پھیک دیتا ہے جس سے بوٹ کی تلاشی لینے پر کوئی بھی ثبوت کسی کے ہاتھ نہ لگے شپمنٹ کو اس نئی بوٹ میں لوڈ کرنے کے بعد برائن اور اس کی ٹیم بیلنگم پہنچتے ہیں اور ڈی اے سے نظر بچا کر پورے بیالسٹن گانجا بیلنگم کے کنارے انروڈ کر دیتے ہیں چونکہ یہ پورا شپمنٹ مچھلی کے کنٹینرز میں تھا جس کی وجہ سے کسی کو ان پر کوئی شک نہیں ہوتا اور محس کچھ گھنٹوں میں ہی وہ گانجے سے بھرا پورا شپمنٹ امریکہ میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ادھر ٹونی بھی اپنی چھپائی ہوئی بوٹ کو لینے کے لئے پہنچتا ہے اور جیسا ان لوگوں نے اندازہ لگایا تھا برکل ویسا ہی ہوتا ہے ٹونی اپنی بوٹ پر سوار ہو کر جیسے ہی ایسے کینیڈا بورڈر کروس کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ڈی اے کی دو ہائی سپیڈ بوٹ اس کا پیچھا کر رہی ہیں کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بوٹ ٹونی کی بوٹ کے پاس آ جاتی ہیں اور اس میں بیٹھے ڈی اے آفیسر ٹونی کو بوٹ رکنے کے لئے کہتے ہیں ٹونی کی بوٹ رکتے ہی وہ اس کی تلاشی شروع کرتے ہیں مگر نہ تو ان کے ہاتھ کوئی ڈرگز لگتا ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت یہ دیکھ ڈی اے ایجنٹس فورنل سمجھ جاتے ہیں کہ شپمنٹ ان کی پہنچ سے بہت دور نکل چکا ہے اور وہ لوگ یہ جنگ ہار چکے ہیں حالانکہ ڈی اے کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا تھا مگر وہ پھر بھی ٹونی اور اس کی ٹیم کو اپنی حراست میں لے کر پوچھتا شروع کر دیتی ہے وہ گینگ کے سب سے چھوٹے میمبر جو ٹونی کا بتیجہ تھا اس سے پوچھتا شروع کرتے ہیں اور اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر اس نے انہیں کوئی انفارمیشن نہیں دی اور ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا تو اسے تیس سال کی سزا ہو جائے گی ڈی اے نے ہر میمبر کو ڈرائیا دھمکایا اور ہر پیترہ آزمایا اور تب ٹونی کے گینگ کا ایک میمبر ڈی اے کو ان کے ٹرکنگ بزنس کے بارے میں بتاتا ہے جس کے ذریعے وہ گانجا امریکہ میں ٹرانسپورٹ کرتے تھے ڈی اے اس پوچھتاچ میں ہر باری کی اور ہر ڈیٹیل پر بہت زیادہ دھیان دے رہی تھی جس کی وجہ سے ٹیم میمبر کے ہر بیان کو ویریفائی کرنے کے لئے ڈی اے آفیسرز کو ہر اس جگہ جانا پڑ رہا تھا جہاں سے ایک گانجا سمگل اور ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا اس پورے پروسس میں یہ پوری انویسٹیگیشن بہت دھیمی پڑ گئی جس میں لگ بگ چھے سال نکل گئے ادھر برائن بھی ابھی پکڑا نہیں گیا تھا اور وہ کیلیفورنیا میں ایک لکجریس اور آلیشان زندگی بتا رہا تھا اور تب آتا ہے برائن کا بردے یہ وہ دن تھا جب کچھ ایسا ہوا جس نے برائن کی ایش و آرام کی زندگی کے سفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا برائن نے اپنے بردے پر ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی پارٹی کے دوران برائن ڈرگز کا اوورڈوز کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے اور اسے ہسپٹل میں بھرتی کرانا پڑتا ہے ہسپٹل سے ڈسچاج ہونے کے بعد برائن فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ ڈرگز کی لت کو چھوڑ دے گا جس کے بعد وہ ایک ریہاب سینٹر چلا جاتا ہے ادھر ڈی اے بھی ان چھ سالوں میں برائن کی خلاف اتنے ثبوت جمع کر چکی تھی کہ اب وہ برائن کو گرفتار کر کے آسانی سے جیل بھیج سکتی تھی اور تب ہی ایک صوبہ ریہاب سینٹر میں برائن کے روم کے دروازے پر ایک دستگ ہوتی ہے برائن جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے اس کے سامنے دو ڈی اے آفیسرز کھڑے تھے جن کی ہاتھوں میں بیجز اور گنز تھی انہیں دیکھتے ہی برائن سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور یہ اس کی آزادی کا آخری دن ہے وہ دونوں آفیسرز ٹونی کو پہلے ہی گرفتار کر چکے تھے اور اب برائن بھی ان کے ہاتھ لگ چکا تھا ان دونوں کی گرفتاری کے بعد کوٹ ان دونوں کو دددس سال کی سزا سناتا ہے اور وہی ٹیم کے باقی میمبر جن میں شیفر بردرز بھی شامل تھے ان سبھی کو الگ الگ سزا سنائی جاتی ہے ان سبھی لوگوں میں برائن اور ٹونی ہی تھے جنہیں سب سے لمبی سزا سنائی گئی تھی سن 1998 میں جیل سے رہا ہونے کے بعد برائن کینیڈا کے شہر ٹورنٹو چلا گیا جہاں اس نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی برائن نے کئی نیوز پیپر کو اپنے انٹرویو بھی دیے جس میں اس نے اپنے سمگلنگ آپریشنز اس میں ہونے والی کمائی اس کی ایش و آرام والی زندگی اور اپنی زندگی سے جڑے ہر پہلو کے بارے میں بتایا اس نے میڈیا ہوجز کو یہ بھی بتایا کہ اس سمگلنگ آپریشنز میں اس نے لگ بھگ پچپن ملین ڈالر کمائے مگر اتنی بے شمار دولت کمانے کے بعد بھی اسے کبھی خوشی حاصل نہیں ہوئی یہ تھی کہانی امریکہ کے اس سمگلر کی جس نے امریکہ کی سب سے حیرت انگیز اور سب سے بڑی گانجر سمگلنگ کو انجام دیا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لکھر ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں